جو ہمیں چاہیے اسے ہم نہیں چاہیے اور جسے ہم چاہیے وہ کسے چاہیے تھوڑا کمپلیکٹیڈ ہے نا دوبارہ سبنا آپ اس کو سمجھ جاؤ گے کہ آج کا سبجیکٹ کیا ہے آج کا سبجیکٹ یہ ہے کہ how many marriage in birth chart اور love marriage اور arranged marriage in birth chart سو سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے کہ love marriage ہوگی کی نہیں ہوگی اگر آپ کے سیونتھ ہاؤس کا لارڈ بینس ہے یا آپ کے سیونتھ ہاؤس میں بینس پلیسڈ ہے یا آپ کے سیونتھ ہاؤس کا لارڈ ہو کر بینس آپ کے پسٹ ہاؤس میں پلیسڈ ہے یا آپ کے سیونتھ ہاؤس کا لارڈ ہو کر مرکری آپ کے پسٹ ہاؤس میں پلیسڈ ہے یا آپ کا کوئی بھی سیونتھ ہاؤس کا لارڈ سیٹرن کو چھوڑ کر آپ کے پسٹ ہاؤس میں پلیسڈ ہے تو there is a strong chances for choice marriage or love marriage اب choice marriage اور love marriage میں فرق کیا ہے choice marriage یہ ہوتی ہے کہ ہم نے 3-4-6 مہینے میں ہم نے تین چار لڑکیاں دیکھی ان میں سے ایک لڑکی سے ہماری دوستی ہوئی تین چار مہینے دوستی دی یہ ہماری چوائس کی ہے ہم نے شادی کر لی love marriage ہوتی ہے جو تین چار سال ہمارا affair چلتا ہے تو ہماری شادی ہو جاتا ہے اگر آپ کا سیونتھ لارڈ تھرڈ ہاؤس میں ہے اگر آپ کا سیونتھ لارڈ فرسٹ ہاؤس میں ہے الیونتھ ہاؤس میں ہے ففت ہاؤس میں ہے نائنتھ ہاؤس میں ہے آپ کی love marriage ہوگی اور بہت بڑیہ ہوگی آپ کا جو life partner ہوگا بہت زیادہ loving caring ہوگا آپ کے لیے بہت پیار کرنے والا ہوگا بشرت یہ ہے کہ دونوں مانگلیک نہیں ہونے چاہیے یہ دھیان رکھیں اگر دونوں مانگلیک ہیں اور اس کے باوجود بینس یہ سیونتھ لارڈ آپ کا فرسٹ تھرڈ الیونتھ ففت یا نائنٹھ میں ہے تو بھی آپ کی love marriage ہو سکتی اور سکسسفل چلے گی اگر ایک مانگلیک ہے اور دوسرا نون مانگلیک ہے پھر میریز میں پروپلم جائیں گی اور لڑائی جھگڑا ہوگا لٹیگیشن شروع ہو جائیں گے یا دونوں میں ڈیوورس تک کی نعبت آ جائے گی پہلے تو آپ مانگلیک ہو کے نہیں ہو یہ ہمارا فرسٹ سٹیپ سیکنڈ سٹیپ کہ آپ کا سٹیمتھ لارڈ کی آپ کے برچارٹ میں کیا پودیشن ہے دوسری بات اب کتنی جہادیاں ہوگی کچھ لوگوں کے یہ بھی کوشنز ہوتے ہیں کچھ لوگ بڑے روانچت ہوتے ہیں کچھ لوگ بڑے شرماتے ہیں کہ ایر میری دوسری شادی ہو رہی ہے تیسری ہو رہی ہے اب دیکھیں کہ وینس پلنٹ کے ساتھ اتنے پلنٹس پلیز ہیں سپورٹ کریں آپ کا وینس کنڈیکشن میں ہے کیتو کے ساتھ آپ کا وینس کنڈیکشن میں ہے سن کے ساتھ آپ کا وینس کنڈیکشن میں ہے مارس یا مرکری کے ساتھ تو دیرز چانسز تو مور دن ٹو میریز یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ شادی آپ کی لیگل شادی ہی ہو شادی چاہے ایک ہو you will be in extra marital affair which is like a marriage جوتش ایک چیز بولتا ہے استرالوجی ایک چیز بولتی ہے کہ اگر آپ میاں بی بی ایک ہی کمرے میں ایک مہینہ اکٹھے رہ رہے ہو but you are not in a sexual relationship تو آپ کی شادی نہیں ہے آپ ڈیوورس ہو اور استرالوجی یہ بھی بولتی ہے کہ اگر آپ husband و wife ایک ہی روم میں رہ رہے ہو اور آپ نے شادی نہیں کری ہے آپ تین چار سالوں سے یا تین چار مہینوں سے کٹھے رہ رہے ہو تو you are couple آپ کی شادی ہو چکی ہے so شادی آپ کے برچارٹ میں وینس کے ساتھ کتنے پلنٹ پلیز ہیں ایک تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کیا آپ ماغلیک ہو یا نہیں ہو اور اگر مارس آپ کے first fourth یا seventh میں ہے پھر تو definitely آپ کی two marriages ہیں اور اگر کہیں وینس بھی آپ کا sun کے تو کے ساتھ conjunction میں ہے مارس مرکری کے ساتھ conjunction میں ہے راہو کے ساتھ conjunction میں ہے سیٹرن کے ساتھ conjunction میں ہے تو بھی آپ کے there is a strong chances for two marriages اور one marriage or two extra marital affairs that is for sure this is my personal practice so guys you need to know you need to check all this situation in your birth chart which type of seventh house lord placement in your birth chart which type of مارس place in your birth chart دیکھیں شادی ایک بہت زیادہ بڑا ڈسیزن ہے لائف کا ایک غلط قدم آپ کو در سال بیچھے لے جائے گا ایک صحیح قدم آپ کو بیس سال آگے لے جائے گا تو آپ نے جب بھی شادی کرنی ہے اپنے نیرہ سیسلوڈر سے اپنے birth chart کو چیک کروانا ہے اور ان سے پوچھنا ہے کہ ہمارے وینس کی کیا position ہے اگر آپ کا وینس 5 نمبر میں ہے یعنی لیو سائن میں ہے 4 نمبر میں ہے کینسر سائن میں ہے یا آپ کا وینس 6 نمبر میں ہے ورگو سائن میں ہے تو آپ کی definitely more than 2 marriages ہوگی آپ کی شادی successful نہیں ہوگی اگر آپ کا شکر ساتھویں گھر کا مالک ہو کر 6th house میں جا کر بیٹھ گیا یہاں پہ راہو کےتو کے ایکسس میں آرہا ہے تو بھی there are strong chances to more than 2 marriages اس میرا ویڈیوز بنانے کا موٹیف یہ ہے کہ آپ کی لائف ایک ایزی پاتھ پہ چلے آپ شادی کرو تو آپ کی شادی کامیاب ہو آپ اگر کسی لیگل میٹل میں ہو میٹر میں ہو تو آپ اس سے باہر نکلو زندگی بہت چھوٹی سی ہے اور بہت پیاری سی ہے اور ہم اس کو اگر ہسی خوشی سے اپنے پریوار کے ساتھ بتائیں تو اس کے جیسی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ میں نے دیکھا ہے بہت سارے youngsters کچھ گلتیاں کر لیتے ہیں شاید کچھ گلتیاں پاس میں میرے سے بھی ہوئی ہوگی شاید آپ سے بھی ہوئی ہوگی تو انسان وہی ہوتا ہے جو اپنی گلتیوں کو صدھارے اور بھگوان سے یہ بولے کہ جو پیچھے ہوا وہ ہم اب دوبارہ نہیں کریں گے تو اس کے لیے میں آپ سب سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لائف میں کچھ بھی بڑا کریں آپ نے گھر لینا ہے آپ نے شادی کرنی ہے آپ کی گلترین آپ نے گلترین سے شادی کرنی ہے تو آپ زد نہیں کریں آپ برچ چارٹ کو چیک کروائیں زد کرنے سے آپ کی بھی زندگی خراب ہوگی اور آپ کی گلترین کی بھی زندگی خراب ہوگی پیار وہ نہیں ہے جو حاصل کیا جائے پیار وہ ہے جس کو ہمیشہ خوش دیکھا جائے اگر آپ کس سے پیار کرتے ہو لیکن وہ آپ کے ہاتھ کی لکھیروں میں نہیں ہیں یا وہ آپ کے دیسٹنی میں یا آپ کے برچ چارٹ میں کمبی نیشنز اچھے نہیں بن رہے تو آپ زد کر کے شادی کبھی مت کرنا کیونکہ جس سے آپ پیار کر رہے ہو وہ بھی سفر کرے گا اور آپ بھی سفر کروگے اور دنیا بھی تماشا دیکھے گی اور آپ ساری زندگی سکون سے سو نہیں پاؤ پیار کو حاصل کرنے کی بجائے پیار کو کھلا چھوڑ دو اور اس کو خوش رہنے دو اس میں آپ کو خوشی ملے گی سو اپنے سیونتھ ہاؤس کو چیک کروائیں وینس کو چیک کروائیں مارس کو چیک کروائیں آپ کے برچ چارٹ میں نماش کا بھی بہت بڑا رول ہے شادی میں اگر لگن کنڈلی میں آپ مانگلی کو نماش میں بھی آپ مانگلی کو تو آپ مانگلی کو وینس سے آپ مانگلی کو ہو کے نہیں ہو تو there's a lot of things astrology is a very big subject you know every horoscope have more than 300 pages جب میں کوئی horoscope کو دیکھتا ہوں تو people are very hurry کہ sir ہمیں فٹا فٹ appointment دیں فٹا فٹ بتائیں تو میں آپ کو ایک request کرنا چاہتا ہوں کسی بھی appointment کے لئے جلد باجی نہ کریں ایک horoscope کے 300 pages 300 pages کے اپنے questions ہیں اور اپنے answers ہیں اور ان کو نکال کر ایک prediction نکلتی ہے کہ ہاں یہ ہوگا ایسے ہوگا تب ہوگا ویسے ہوگا نہیں ہوگا یا ہوگا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے so guys جو ہمیں چاہیے وہ ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا اور جسے ہم چاہیے اسے ہم ملیں گے یا نہیں ملیں گے یہ سب جاننے کے لئے اپنے برچ چٹ کو چیک کروائیں thank you for watching my channel namashkar سوسیقا سلام